بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اگر زیادہ ہو رہا ہے تو آپ کو پرگننسی ہوگی یا نہیں ہوگی اور اگر آپ کو کم ہوتا ہے تو اس کا آپ کو نقصان کیا ہوگا اور یہ جو ڈسچارج ہوتا ہے یہ آپ کو کیوں ہوتا ہے اس کی ریزن کیا ہوتی ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ اس ڈسچارج کے ہونے کی ریزن کیا ہوتی ہے نظرین ایک عورت کی بوڈی کے اندر ایک عورت کے جسم کے اندر فاضل مادے ہوتے ہیں کچھ بکٹیریاز ہوتے ہیں ان کو خارج کرنے کے لیے سروائیکل ڈسچارج آپ کو ہونا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ ان بکٹیریاز کا جسم سے نکل جانا بہتر ہوتا ہے تو وہ سروائیکل ڈسچارج کے ذریعے آپ کے وجائنا کے دروہ باہر نکل جاتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ سروائیکل ڈسچارج سے آپ کو فائدہ کیا ہوتا ہے ناظرین اگر آپ کو یہ سروائیکل ڈسچارج ہوتا ہے آپ کو وجائنہ سے یعنی کہ ڈسچارج نکلتا رہتا ہے تو اس ڈسچارج سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ جب بھی اولیوشن کے دوران آپ اپنے ہزبن سے ملیں گی تو ان کے جو سپرمز ہوں گے سپرمز کو عورت کے اندر رہنے کے لیے ایک خاص پی ایچ درکار ہوتا ہے ایک خاص ٹمپریچر درکار ہوتا ہے وہ ٹمپریچر اس کو سروائیکل ڈسچارج فرہم کرتا ہے آپ کے سپرمز کی جو لائف ہوگی آپ کے اندر اس کو بڑھانے کے لیے سروائیکل ڈسچارج کا ہونا ضروری ہے یعنی کہ سپرم کو عورت کے اندر زندہ رکھنے کے لیے زیادہ دیر تک زندہ رکھنے کے لیے سروائیکل ڈسچارج ہونا بہت ہی ضروری ہے ناظرین عورتوں کا جو پیریٹز کا ڈسچارج ہوتا ہے دیورنگ پیریٹز ان کو جو ڈسچارج ہوتا ہے وہ بہت ہی پتلا ہوتا ہے بہت ہی تھن ہوتا ہے اس کی کوالٹی یعنی ان دنوں میں سمیل بھی آتی ہے تو اب ناظرین جو آپ کو پیریٹز کے دوران ڈسچارج ہو رہا ہوتا ہے آگے جا کر یہی ڈسچارج یہی بیکٹیریاز آپ کی اولیوشن کے دنوں میں بھی نکلتے ہیں جیسے ہی ایک عورت کی فولیکلز پھوٹتی ہیں پکتی ہیں عورتوں کا فولیکلز سے خون بھی نکلتا ہے اور انڈا بھی نکلتا ہے سپورٹنگ بھی آپ کو ہو سکتی ہے ڈسچارج ٹائپ وائٹش بھی ہو سکتی ہے ریڈش بھی ہو سکتی ہے برونش بھی ہو سکتی ہے اب ناظرین ہم بات یہ کریں گے اگر آپ کو کس قسم کا ڈسچارج ہوگا تو آپ کی اولیوشن ہوگی اگر آپ کو ایسا ڈسچارج ہوتا ہے جو کہ ایک وائٹ کی طرح ہوتا ہے اور سٹیکی ٹائپ ہوتا ہے یعنی کہ لیس دار ہوتا ہے تو یہ ڈسچارج آپ کا اولیوشن کا ہوتا ہے تو ان دنوں جب بھی آپ کو یہ ڈسچارج ہو پیریڈز گزر جانے کے بعد تو اپنے ہزبن کے قریب جایا کریں ریلیشن بنایا کریں اب آپ کے اندر ایک ایسا ٹمپریچر آ چکا ہوتا ہے کہ سپرم زیادہ دیر تک زندہ رہ سکتے ہیں یہ ڈسچارج ایسے علامت ہے نا آپ کے اندر تو اپنے ہزبن کے نسدیک جائیں گی تو پریگننسی کے چانسز آپ کے آٹومیٹکلی بڑھ جائیں گے اب بات کرتے ہیں کہ اگر عورت کو ڈسچارج ہو رہا ہے تو کس طرح کا ڈسچارج اس کے لیے خطرے کی علامت ہے اگر آپ کو بلیڈنگ کے کلر کا ڈسچارج ہو رہا ہے اور آپ کو بہت ہی پتلی مقدار میں ہو رہا ہے اور آپ کو بار بار ہو رہا ہے اور اس ڈسچارج کے اندر سے سمیل آ رہی ہے تو ناظرین اب آپ کے لیے احتیاطی تدابع یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اپنا ہارمونز کا ٹیسٹ کروانا ہے اگر آپ کی ٹیسٹ رپورٹ پوزیٹیو آ جاتی ہے تو آپ نے ان کا علاج کروانا ہے اور اگر نیگیٹیو آتی ہے یعنی کہ آپ کے ہارمونز بیلس ہیں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے اب بات کرتے ہیں آپ کے ڈائیٹ پلان کی اگر آپ کے ہارمونز کی رپورٹ ٹھیک آ جاتی ہے تو آپ نے اپنا جو ڈائیٹنگ شیڈول ہے کھانا کھانے کا پروسیجر ہے اس کو آپ نے چینج کر دینا ہے یہ جو آپ کا ڈسچارج ہوتا ہے اس میں نائنٹی فائی فیصد پانی ہوتا ہے یعنی کہ ٹوکسک مادے جو نکل رہے ہوتے ہیں تو یہ پانی نکل رہا ہوتا ہے تو اس سیچویشن میں آپ نے سب سے پہلے پانی زیادہ پینا سٹارٹ کر دینا ہے اگر آپ کو ایسا ڈسچارج ہو رہا ہے کہ اس کے اندر سے سمیل آ رہی ہے اور زیادہ ہو رہا ہے آپ کو نہیں لگ رہا کہ یہ نہ ہے تو یہ اولیشن کا ہے نہ ایمپلانٹیشن کا ہے اور پیریٹس کے دنوں میں بھی بہت زیادہ ہوتا ہے تو آپ نے پانی کی مقدار کا اضافہ کر دینا ہے روزانہ آپ نے جو پانی آپ نارملی پیتی ہیں اس سے زیادہ پینا سٹارٹ کر دینا ہے اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا جو ڈسچارج ہوگا آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائے گا اس کے اندر سے جو فازل مادے آپ کی جسم سے ہوں گے یہ نکلنے ضروری ہوتے ہیں یہ فازل مادے اگر آپ کے جسم سے سروائیکل ڈسچارج کی طرور نہیں نکلیں گے تو آپ کو پریگنٹ ہونے میں کافی زیادہ ایشو ہوگا آپ کے ہارمونز ایمبیلس ہو جائیں گے آپ کی جو مہواری سائیکل ہوگا آپ کا پیریٹ سائیکل ہوگا یہ ایمبیلس ہو جائے گا تو سروائیکل ڈسچارج عورتوں کو نکلنا ایک عام بات ہوتی ہے اس میں آپ کا ہی فائدہ ہوتا ہے اگر یہ آپ کو اس میں سمیل آتی ہے یا پھر اس کے علاوہ آپ فیل کرتی ہیں کہ آپ کو بہت ہیوی مقدار میں ہو رہا ہے تو آپ نے اپنی ریپورٹس کروانی ہے ریپورٹس اگر آپ کی ٹھیک آ جاتی ہیں تو آپ نے اپنا یعنی کہ آپ کو ہارمونز کا ایشو نہیں ہوتا اور پھر بھی آپ کو پرمننٹلی ڈسچارج ہو رہا ہے تو آپ نے اپنا ڈائٹ پلان چینج کر دینا ہے پانی زیادہ پینا سٹارٹ کر دینا ہے تاکہ آپ کے اندرونی ہارمونز ایمبیلس سے بیلس ہو جائیں اور آپ کو یہ جو ڈسچارج ہوتا ہے صحیح ہونا سٹارٹ ہو جائے کہ ایسا ڈسچارج ہو جس سے آپ کو فائدہ ہو نہ کہ نقصان ہو ابت کرتے ہیں کہ یہ ڈسچارج کس طرح کا ہوگا آپ اس کی پہچان کر سکتی ہیں کہ یہ اوولیشن کا ڈسچارج ہے تو ناظرین اگر آپ کا یہ ڈسچارج ٹھیکی ٹائپ کا ہوگا زیادہ تھک نہیں ہوگا تھن ہوگا یعنی کہ تھوڑا سا آپ کو لیسدار فیل ہوگا گاڑا گاڑا ہوگا تو ناظرین یہ ڈسچارج عورت کا بلکل ایک وائٹ کی طرح ٹھیک ہے نا گاڑا گاڑا چپکنے والا ڈسچارج دونوں انگلیوں کے درمیان چپکنے والا ڈسچارج اگر آپ کو پیریٹس آنے کے دس میں بارویں سے لے کر بیس میں دن کے دوران اگر عورتوں کو ہوتا ہے تو یہ ان کی اوولیشن کی علامت ہوتی ہے انہی دنوں آپ کی سپورٹنگ بھی ہو سکتی ہے انہی دنوں آپ کا انڈا خارج ہوتا ہے انہی دنوں آپ کو کہا جاتا ہے کہ کسرت کے ساتھ بنانے کے لیے آپ کون کون سی ڈائٹ لے سکتی ہیں ناظرین اس کے لیے آپ پانی جو میں نے یہاں نا پانی مین چیز ہے پانی آپ نے بڑھا دینا ہے اور ہو سکے تو آپ تھوڑا سا نیم گرم پانی پیا کریں اس سے آپ کو اور زیادہ فائدہ ہوگا ٹھیک ہے فازل مادے اور اچھی طرح نکلیں گے اور جلدی سے جلدی آپ کی جو اندرونی ہے وہ صفائی ہو جائے گی آپ کے ہارمونز کلیر ہو جائیں گے بیلنس ہو جائیں گے اور ساتھ کے ساتھ آپ نے سبز پتوں والی سبزیوں کا استعمال کرنا ہے تلی ہوئی چیزوں سے آپ نے بلکل پرہیز کرنا ہے بریانی سے بھی تھوڑا سا پرہیز کرنا ہے تب تک پرہیز کرنا ہے جب تک آپ پریگننسی کو کنسیو نہیں کر لیتی ہیں تو ناظرین یہ تھی کچھ خوراکیں اگر آپ دودھ بھی پرمنٹ پیتی ہیں یہ بھی مایا کی حالت میں آ جاتا ہے یعنی کہ بہنے والی چیزوں میں سے آ جاتا ہے تو اگر آپ دودھ کے بھی استعمال کرتی ہیں پرمنٹلی پانی کے ساتھ ساتھ تو ناظرین یہ بھی آپ کو فائدہ دے سکتا ہے آپ کے سروائیکل ڈسٹارج کو بہتر بنانے میں اور آپ کی اوولیوشن کا ٹائم آپ کو پتہ لگنا سٹارٹ ہو جائے گا اگر آپ کا ڈسٹارج صحیح ہوگا تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ کی اوولیوشن کس ٹائم ہو رہی ہے تو اسی ٹائم آپ اپنے ہسپنڈ کے ساتھ ریلیشن بھی بنا سکتی ہیں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ آگئی ہوگی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے شکریہ